تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج میں آپ کے لئے کیمکل سیکٹر کا اسٹوک لے کر کے آئے ہیں اور یہ پی ایسی میل سٹیٹ ہے مارکٹ کیپ چار سو نو کروڑ کا ہے سمال کیپ اسٹوک ہے کرن پائی چل رہے چاہوہتر پہ اور ہائی بنا چکا ایک سو پچیس کا لوہ اکتر پہ کب بلکل اپنے لوگ کے پاس کہیں یہ اسٹوک مل رہا آپ کو اسٹوک بھی ہے بیس اور بک ویلیو تیس کمپنی ڈیویڈینڈ ایڈل بھی پروائیڈ کرتی ہے جیلو دوستو مالو پانچ آر پرسنٹ کی اور اسی اٹھارے پرسنٹ آر ہوئی ہے پندرے پرسنٹ فیس ویلیو دو روپے کی ہے اور پر موٹر کے پاس دیہتر پرسنٹ کی ہالڈ لیں ہیں اگر ہم لوگ پروس کی بات کریں تو پروس بھی نہیں کچھ ہے اور کونس کے اندر بھی کچھ ہے نہیں بلکل کھالے تو یہ کیمکل سیکٹر کا اسٹوک ہے اگر ہم لوگ پروس بات کریں تو دیسمبر والے کورٹر میں 9 کروڑ 20 لگ کا اپریٹنگ پروفیٹ آیا ہے کمپنی کو ستمبر میں 8 کروڑ 33 لگ کا جون میں 10 کروڑ 80 لگ کا اور مارچ میں 9 کروڑ 76 لگ کا اپریٹنگ پروفیٹ آیا ہے کمپنی کے پاس اگر ہم لوگ بات کریں نیت پروفیٹ کی تھی 4 کروڑ 92 لگ کا نیت پروفیٹ آیا ہے کمپنی کو دیسمبر والے کورٹر میں ستمبر میں 3 کروڑ 70 لگ کا جون میں 5 کروڑ 90 لگ کا اور مارچ میں 5 کروڑ 56 لگ کا اگر ہم لوگ چیک آؤڑ کریں تو ٹی ڈی ایم میں دیکھو 38 کروڑ کا اپریٹنگ پروفیٹ آیا ہے کمپنی کے پاس 2022 میں 40 کروڑ کا اور 2021 میں 33 کروڑ کا 2020 میں 42 کروڑ کا دوستو مارچ میں مارچ 2022 میں ہلکا سا پروفیٹ لوچ ہویا ہے بھر کوئی نہیں اتنا ہوتا رہتا ہے اگر نیت پروفیٹ کی بات کریں تو 20 کروڑ کا نیت پروفیٹ آیا کمپنی کو ٹی ڈی ایم میں 2022 میں 24 کروڑ کا آیا ہے 2021 میں 33 کروڑ کا آیا ہے 2020 میں 25 کروڑ کا 2019 میں 16 کروڑ کا آیا ہے دو سال سے تھوڑا سکر کم ہوئے ہیں 2022 میں کم ہوئے ہیں اور ٹی ڈی ایم میں ٹی ڈی ایم میں 20 کروڑ سے پڑا آنجویر ڈائم میں پورا سال باقی ہے تو کہیں نے کہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اچھا پروپورمنس کر کے دکھلا سکتا ہے 2023 کے اندر تو آپ کچھ کوٹر دیکھ لو اسے فالو کرتے رہ سکتے ہو اور اس دوران آپ بائی کر کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کمپنی 2022 میں ڈیویڈینٹ پی آؤٹ نہیں کی اس سے پہلے ہر سال کمپنی ڈیویڈینٹ پی آؤٹ کرتی رہی ہے یعنی کمپنی کو جب سے کم پروپیٹ ہو رہا تب سے اپنا ڈیویڈینٹ پی آؤٹ نہیں کر رہی ہے یعنی جو پروپیٹ آر رہا ہے اسے اپنی کمپنی کی گروت کیلئے استعمال کیا جا رہی ہے پلس پوائنٹ ہوتی ہے اگر ہم نے کمپنی سال سیلز گروت کی بات کریں 10 سال میں 12% 5 سال میں 14% 3 سال میں 77% ٹیڈیو میں 5% ہے اگر کمپنی پروپیٹ کرتی کی بات کریں 10 سال میں 22% 5 سال میں 10% اور ٹیڈیو میں مائنس 26% اسٹوک پرائز اگر بات کریں 10 سال میں 34% 5 سال میں 6% 3 سال میں 32% اور ایک سال میں مائنس 21% ریٹرن آن اکویٹی کی بات کریں 10 سال میں 22% 5 سال میں 23% 3 سال میں 22% لاشٹ ایر 16% اگر ہم لوگ بائلین سیٹ چیک آؤٹ کریں اگر کمپنی کی تو ستمبر والی کورٹر میں دیکھو کہ کمپنی پاس ریجرب ایک سو اٹاون کروڑ کی اور کمپنی کے پاس ہر سال ریجرب انکریج ہوتا ہوا دیکھے گا اور کمپنی کے پاس کرج ہے 81% ان کے پاس کرج کمپنی کا کیا ہوتا ہے کمپنی کا اندر کبھی کرج لیا جاتا ہے کبھی چکایا جاتا ہے تو سیم یہ رہا ہے situation اور کمپنی بینا کرج کے چلتی ہے نہیں ٹھیک ہے تو کمپنی کے پاس کرج اتنا بھی نہیں ہے بڑھ کمپنی کے پاس کرج کیا کروڑ گیا پھر ہی کیس فلو دیکھو 27 کروڑ نیگیٹی میں اور نیٹ کیس فلو 47 کروڑ ہے اگر لوگ بات کریں سیر ہولڈنگ بیٹن کا 70 70 70 پرسن کی ہولڈ لیں کمپنی کے پاس دوستو اگر پرموٹر کو یہ بزواز نہیں ہوتا کہ ہمارا بیجنس چلے گا تو سب سے پہلے چندگاری کیسے ہوتی پرموٹر کو ہوتی اور وہ اپنا پیسہ بھستا کر رکھتے گیا اس کمپنی کے اندر بلکل بھی نہیں دیکھو ایک بھی پرسن کی ہولڈنگ نہ اف ہوئی ہے نا 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 نیچے کی طرف آئی ہے نا کسی 1% کی ہولڈنگ پرموٹر نے سیل کیا ہے نا بائی کیا ہے اس سے کیسا بھی ہوتا کمپنی کی سیل سورہ سا ڈاؤن ہوگا باٹ کوئی نہیں آئے ڈائم میں پھر سے وہ صحیح ہو جائے گا اس وجہ سے پرموٹر بلکول بیشوا سے اس وجہ سٹیک ہوئے ہیں اگر پبلک اندر دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ایسے اس چل اندر اندری بنا کر چل چاہیے رائیٹ ٹائم پہ ٹھیک ہے ٹیک نیکل کی حساب سے کیونکہ دیکھو پرموٹر اندر 30% کی ولنگ لیکن اگر پبلک اندر ہوگے تو انڈیا کاربان لیمٹریٹ کے پاس 12 70% کی ولنگ ہے جو کی بہت ہی زیادہ ولنگ مانی جاتی ہے اتنا ولنگ بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر 70 اور 12 73 پلس 12 ایڈ کر دے تو 5 اور 85% کی ولنگ پرموٹر کے پاس ہے تو 85% ولنگ بہت بہنی رکھتی ہے کسی بھی کمپنی کے لیے اور 84% کی ولنگ ان کے پاس ہے ان ویسٹر ایج کے سن این پروٹیکشن فنڈ کے پاس تو 85% 86% 87% کی ولنگ تو کس کے پاس پرموٹر کے پاس ہے ٹھیک ہے تو ایک آگ میرے ایز آپ سے اس ہمیں بہت ہمیں بائی کہا کرنا چاہیے یہ ہمیں ٹیکنیکل بتا سکتا ہے دوسروں اس ٹھوک کا نام بتا دوں اگر آپ کے باشی ڈیمیٹ اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہماری ویڈیو کے ڈسکرپس میں لنک ہوں آج جا کر کہ آپ اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن ہوں گے تو جاؤ جلدی سے اور پھر اس ڈیسٹو کا نام ہے ایمینیس اینڈ پلاسٹک سائزر لیمیٹیڈ تو ہو سکتا ہمیں اس ڈیسٹو کا نام پرنان سی ایسن کرنے مطلب سا وہ ہو ہم نے صاف تری کس نام پرنان سی ایسن کر پائے ہوں پٹ آپ دیسپلی پہ یہ نام دکھرا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور ایمی اینڈ پلاسٹک پلاسٹک سائزر is پلاسٹک کائزر is انگیس 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 پروڈکشن آف الکائل الکلومائن مورفلین الکائل مورفلین انگیس ٹریڈنگ سولوینت end use to oil refinery natural gas plants ammonia plants petro chemical plants pharmaceuticals and agro ��는 the company manufacturing over 50 different varieties of the aminase and agrochemicals 50 پرکار کے 50 difference پرکار کے ان کے پاس فرائیٹیج ہے اگر آپ دیکھو گے تو پروڈکٹ آفرین کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں جیوگرافکل ریونیو کی بات کریں تو domestic سے ہے یعنی ہمارے انڈیا سے ماتر 47 پرسنٹ کی اوینی آتی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر یہ ایکسپارٹ کرتے ہیں جیسے ہی ایس ہو گیا ایران ہو گیا ٹرک میں نائز جیسٹان ہو گیا ساؤت کوریا ہو گیا انٹ چائنہ ہو گیا ان ساری کانٹری میں بھی ایکسپارٹ کرتے ہیں ان ساری چیز ہو گا ٹھیک ہے تو اس سے انہیں 33 پرسنٹ کا ریونیو آتا ہے کمپنی کے پاس تو اچھا کاسی ریونیو انٹرنیشنل مارکیٹ سے آتا ہے ان کی مینفیکشنگ کیاپیسٹیٹی کیا ایمینیش 12 چیز ہو گیا ٹھیک ہے ایسے گھر کے ہے اگر آپ کو زیادہ جانکاری چاہیے ان کی بیجنس کے بارے ہیں تو آپ ان کے بیجنس پہ بیجنس بیجنس پہ آ کرکے ان کی بیجنس کے بارے ہیں اور اچھے تکیز جانکاری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کا بیبسائٹ ہے آپ ان کی بیبسائٹ کو بھیجیٹ کرو ایک بار اچھے سے بیجنس سمجھو اسے بیسیگلی جو بیجنس ہے ان کا میں نے ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ٹھیک ہے بہت ڈیٹیل سے جاننا بیجنس کے بارے ہیں تو آپ یہاں آؤ آپ بیبسائٹ پہ آ کرکے بہت اچھے تکیز سمجھ سکتے ہو تو یہ اسٹوک کبھی آپ کو تین روپے کے بھی بھاو میں ملا کرتی تھی بٹ اس اسٹوک اندر کیا ہوتا ہے جب بھی یہ اسٹوک سے پہلے بھی ایک بار اس نے ہائی لگایا تھا کتنے کا بھاگنا شرٹ کیا تھا کہاں سے تین روپے چار روپے کے پرائس سے ٹھیک ہے پھر اس نے ہائی لگایا کہاں کا ایک سوارڈ روپے کا ٹھیک ہے اور ہائی لگانے بعد گیرتے 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 پھر اس اسٹوک نے ایکیس روپے کا لو لگایا سو چو ایک سوارڈ کا ہائی لگانے ایک بعد ایکیس روپے کا لو لگایا ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے کتنا پرسنٹ ٹوٹا یہ اسٹوک اٹھاسی یعنی نبی پرسنٹ ٹوٹ چکا تھا یہ اسٹوک ٹھیک ہے اس لیول سے نیچے آیا نبی پرسنٹ ٹوٹا پھر ایک بار اس نے اس لیول سے ٹھیک ہے پھر وہاں سے بھاگنا ہی شٹ کیا اور ایکیس روپے سے یہ کہاں بھاگا ایک سو بھتر پچتر روپے کے رینج تک بھاگا یعنی جیسے اس نے اسی روپے کے لیول کو بریک آؤٹ کیا اس کے بعد آپ کو ایک سو چو اتر روپے کا ہائی لگایا اگر یہاں دیکھیں کتنا پیسہ بنائی کتنا پرسنٹ بنائی کمپنی نے تو یہ سولر روپے کے رینج تک آیا تھا یہ اسٹوک اگر آپ نے سولر نہیں تو ٹھیک کے رینج میں اگر بھائی کیا تھا تو پھر بھی آپ کے پیسے کو آر سو 32% کا ریٹن کمپنی مراک دی ہے یعنی اگر آپ نے ایک لاکھ لگایا ہوتا تو ایک لاکھ لگایا ہوتا اس جگہ پہ تو آٹھ لاکھ تیس ہیار روپے بنا ہوتا اگر آپ نے ایک ہزار لگایا ہوتا تو آٹھ ہزار بن گیا رہتا کتنے ٹائم میں بہت ہی کم ٹائم کے اندر تو دوستو یہ ہوتا ہے ایک جک پوزیسن پہ بھائی کرنا تو دوستو اس اسٹوک کو آپ اپنے watch list میں add کر کے رکھو میرے ہزار سے یہ اسٹوک آپ کو کہاں ملنا چاہیے آپ کو definitely اس لیول میں ملنا چاہیے ان چالیس روپے کے پرائیج میں ان چالیس اور چالیس روپے کے پرائیج میں یا تو یہ بھی ہو سکتا یہ اسٹوک نا یہاں اگر کہیں سپورٹ لے کہاں تیس روپے کے پرائیج میں تو اس لیول میں اگر مل جائے تو بھی آنکھ بند کر کے بھائی کر لو اور تھوڑا سا ان کا fundamental try کرتے رہو quarterly result کو try کرتے رہنا ٹھیک ہے تو یہ اسٹوک اس لیول کو breakout کرنے تو تیسٹھ روپے والے رینج کو پینسٹھ روپے والے رینج کو breakout کرتے ہی جاہر سے definitely میں کہتا ہوں چالیس روپے کے دنس تک تو آئے گا ہی یہ اسٹوک بہت زیادہ hype chance بنتا ہے اگر آپ کو ڈر ہوگا کہ نہیں آئے گا تو آپ اس رینج میں بائی کر کے چل سکتے ہو 62 اور اس پرائیج میں 38 پرائیج میں آتے ہی یہاں آپ average کر کے چل سکتے ہو تو بہت اچھا buying price بن جائے گی اور اس کے بعد بہت اچھا result آپ کو مل سکتا ہے یہاں آئے گا 38 روپے کا price تک اور اس کے نیچے اگر breakout دیا تو 26 روپے کے price تک کو کوئی روگ نہیں سکتا آنے تک ٹھیک ہے تو watch list میں add کر رکھو اس اسٹوکو definitely اس پرائیج میں میرے بائی کرنا پیسہ بہت اچھا بناے گا دوستہ یہ ویڈیو سکر ایچ گرسنال پرپس سے بنائے گا نا کہ buy or sale کرنے کے لئے اگر آپ کو انٹری کرنا تو آپ اپنے رکس پر انٹری کر کے چل سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو